موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ نے اپنے گھروں میں خوش اور خوشحال ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ہر مسئبت ہر پریشانی ہر بیماری ہر تنگی سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین میں ہوں تاہرہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاہرہ حسن ناتن ویلوگ آج میں آئی تھی سفاری پارک اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں آپ سے باتیں کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ہٹ کر کے آل کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم لی مل سکے پلیز ویڈیو کو پورا واج کریں بہت مزہ آنے والا ہے یہ سفاری پارک ہم آئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی فرنڈ سے ساتھ بھی اسے شیئر کر لوں تو بہت بڑا پارک ہے یہ میں تو حیران ہی رہا گئی پہلی دفعہ میں یہاں پہ آئی تھی دیکھیں کتنی لش گرین یہ ویوز ہیں بہت ہی گرینری تھی یہاں پہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم کسی ریل جنگل میں آگئے ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بہت ہی انجوائے کیا تھا امید ہے آپ بھی انجوائے کریں گے یہ شتر مرگ ہے پہلی دفعہ میں نے اس کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور میں نے بہت انجوائے کیا یہ ویسے تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیٹسی لگی ہوئی ہے تو میں لے کے گئی تھی تھوڑی سی غاس اٹھا کے یہاں سے یہ دیکھیں پہلی دفعہ جب میں نے اس کے پاس کیا تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا تھا تھوڑا سا ڈر لگا تھا حالانکہ یہ دیکھیں کتنے مزے سے غاس کھا رہے ہیں وہ بڑا انجوائے کیا میں نے اس منظر کو امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا ایسے جب کوئی پاس جاتا ہے نا تو یہ یہ بھی قریب آ جاتے ہیں اور کوئی بھی چیز ان کو دو تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں یہ لے کے دوستو پلیز پلیز ویڈیو کو دو تین منٹ ضرور دیکھا کریں آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے سب لوگ ہی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا میری ویڈیو کو دیکھ لے لیکن میں اس کی ویڈیو کو اتنا نہ دیکھوں بسے مجھے ایسے لگتا ہے کچھ فرینڈز ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا بہت شکریہ وہ ہمیشہ میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں کومنٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی بات ہے مجھے بھی بتا ہے کہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے دوسروں کی ویڈیو دیکھتے ہوئے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پلیز آپ کم از کم دو منٹ تو ضرور ہی دیکھیں لائک بھی کر دیا کریں لائک کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیل گائے ہیں مستیاں کر رہی ہیں دونوں آپس میں بڑے خوبصورت مناظر نظر سے گزرے ہیں یہ زیبرا یہ بھی بڑے بھلے لگتے ہیں مکھوں کو پیارے لگتے ہیں یہاں پہ چلتے پھرتے لیکن مجھے لگا ہے کہ جانور بہت کم ہے یہاں پہ صرف مارک اور جو ہمارا قومی جانور ہے نا وہ بھی ان کے بچے تھے وہاں پہ وہ سٹارٹ میں جو ویڈیو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں وہ ہی زیادہ تھے وہاں پہ لیکن یہ ایک ایک دو دو تین تین ہی یہاں پہ نظر آ رہے تھے بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے جیسے میں یہی لاہور میں چڑیا گھر میں گئی تھی تو وہاں پہ اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے تو جب میں گئی تھی پانچ سال پہلے تو تب وہاں پہ بہت زیادہ جانور تھے یہ دیکھیں زیبرا مجھے بہت اچھا لگتا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی سب جانوروں کے کیجز الگ الگ بنے ہوئے ہیں تو کسی کسی کیج میں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا ہمیں کوئی جانور بھی نہیں تھا اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا یہاں پہ پارک کے اندر چھوٹا سپارک بنا ہوا ہے اس میں جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے سلائیڈز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بچے بہت انجوائے کر رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈز ہیں جھولے ہیں مزے کر رہے ہیں بچے یہاں پہ مزے کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے زیادہ مجھے جو چیز اچھی لگی ہے آپ کو بھی امید ہے اچھی لگی ہوگی دیکھتے جائیں یہ اتنے بڑے بڑے جانور انہوں نے بنا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اتنا مزہ آیا نا ان کو دیکھ کے حالانکہ کافی یہ ویڈیو میں تو نہیں لگ رہے ہیں لیکن کافی خستہ حال سے ہوئے ہوئے ہیں کئی جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں زنگ لگا ہوا ہے پتہ نہیں کس زمانے کے بنا کے یہ رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ اتنا کیلیا مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا تو میں نے اسے بھی آپ لوگوں کے لئے کیپچر کر لیا تو چلیں جی آپ پھر کریں انجوائے میرے ساتھ رہیے گا پلیز ویڈیو کو فل واش کریں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے دیں دیں موسیقا 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 اللہ حافظ تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ اور بھی کر لوں یہاں پر ہم آئے ہیں جھیل پہ اور میں نے یہاں پہ بوٹنگ کی ہے بہت ہی زیادہ مزہ آیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بوٹ پہ بیٹھ کے ہم جیسے جیسے اندر گئے ہیں تو ہمیں لگا ہے جیسے ہم کسی جزیرے میں آ گئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ ادھر کو ٹرن ہونے لگے ہیں ہم یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ بہت ہی پیارا لگا تھا دیکھیں جیسے جیسے ہم ادھر کو ٹرن ہوتے گئے ہیں اور یہ منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ڈکس ہے وائٹ کلر کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ ادھر جھیل میں تیرتی پھر رہی تھی کبھی کبھی یہ ایک ہی لائن میں سیدھی چلتی جا رہی ہے اور کبھی یہ ایسے گروپ میں چلتی جا رہی ہے تو بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ یہ دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے ہم نے تو بہت انجوائی کیا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہے یا نہیں پلیز اگر آپ نے انجوائی کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا